اردو چھٹی جماعت کے لیے نظم کا نام ہے وطن کی شان آج سے دس مہینے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو آپ وہاں سے جا کر کے بھی اس کی ریڈنگ سوال جواب اور جو سرگرمی ہیں وہ وہاں سے لکھ کے یاد کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں بھی مرکزی خیال موجود ہے اور خلاصہ بھی ہے اور اب یہ ایک اور مرکزی خیال ہے آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو یاد کیجئے گا سبق وطن کی شان حوالہ دی گئی نظم ہماری درسی کتاب سے لی گئی ہے جس کا عنوان وطن کی شان ہے اور اس کے شاعر زیاء النسل زیاء ہیں مرکزی خیال اس نظم میں شاعر ہمارے وطن کی شان بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کی عزت و شان بڑھانی ہے اس سرزمین کو آباد رکھنا ہے اور یہ جو ہم سب میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان دوریوں کو مٹا کر آپس میں ملزل کر اس فضا میں یک جہتی پیدا کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہونا چاہیے کرنی چاہیے یہاں لکھ لیجئے گا اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا علم حاصل کر سکیں کہ ہر طرف علم و عمر کی شما روشن ہو جائے اور ہم اس ملک کی ترقی کے لیے انتھک محنت کریں کہ دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہو جائے ہم ہمیشہ اس کے پرچم کو سربلند رکھیں گے تاکہ کوئی دشمن اس پر بری نگاہ نہ ڈال سکے پیارے بچوں یہ وطن ہمارا ہے اس کی عزت آن بانشان ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے جس کو ہم علم و آگاہی سے بچا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس وطن کے لیے ہمیشہ اچھے کام سر انجام دینے ہوں گے تاکہ یہ عظیم ملک ترقی کر سکے ملک تاکہ